نیک لوگوں کی صحبت اپناو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اچھو کی صحبت اپنانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مراتب صالحین کے صحبت سے انسان کو ملتے ہیں وہ اور کسی چیز سے نصیب نہیں ہوتی اچھی صحبت کی احمد کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ اکرام کو جو مقام اور مراتب ملے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ ہے اسی طرح تابعین کو مراتب صحابہ اکرام کی صحبت سے ملا ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی صحبت اور پورے لوگوں کی صحبت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا نیک صحبت کی مثال خوشبو والے کی صحبت کی طرح ہے اگر تم خوشبو والے کے پاس جاؤ گے تو یا تو وہ تمہیں ویسے ہی خوشبو دے دے گا یا تم اس سے خرید لوگے اور ایسا نہ بھی ہو تو کم از کم تمہیں خوشبو تو آئے گی جبکہ بری صحبت کی مثال لوہار کی صحبت کی ہے کہ اگر تم وہاں جاؤ گے تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا یا کم از کم تمہیں ناپسندیدہ بوہ ضرور آئے گی اسی اہمیت کے وجہ سے مشائخ اپنے مریدوں کو بدعقیدہ اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے سختی سے منع کرتے ہیں طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سید فقر الدین الشیخ محمد عثمان عبدالبرہانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے مرید باطل دعوی کرنے والوں کی صحبت نہ اختیار کرنا اور جو لوگ انکار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں ان کی صحبت بھی نہ اختیار کرنا لہٰذا انسان کو ہم نشین اور ساتھی چننے میں نہائیت احتیاط سے کام لینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صرف مومن سے دوستی رخ اور تیرا خانہ صرف متقی کھائے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نیک لوگوں اور اپنے مقربین کی صحبت عطا فرمائے آمین